گوڑوین دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور خوشت آزاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پرل گروپ پہ پالٹری فارم آٹھ ہزار بڑڈ کیپیسٹی دوستو یہ میرا نیا فارم ہے آٹھ ہزار کیپیسٹی کا اور میں نے ابھی اس میں بروڈنگ کے لیے سارا بنا لیا ہے تیرہ بروڈر بنایا ہے میں نے بروڈنگ کے لیے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ وائٹ بھی سب میں نے ریڈی کل لیا ہے یہ اس کا بروڈنگ کا جو اسپیس ہے یہ سینٹر سے یہ جو سائٹ کا ہے یہ چھے فٹ کا ہے چھے فٹ ایک انچ دو انچ ڈائیہ کا میں نے بنایا ہوا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں جیسے یہ سینٹر ہوا اور یہ سینٹر سے یہ اسپیس جو ہے یہاں سے یہاں کا چھے فٹ چھے فٹ ایک انچ دو انچ اپراکس ہے یہ یہ آٹھ فٹ کا جو شیٹ آتا ہے جو جنرلی آپ دیکھتے ہوں گے پہلے زمانے میں جو باکس وغیرہ بنتے تھے اس کا جو شیٹ آتا تھا پوائنٹ تری زیرو کا یہ شیٹ ہے ٹاٹا شکتی کا یہ میں نے لیا ہوا ہے اور اس سے میں نے آٹھ آٹھ فٹ کا آٹھ بائی تین کا آتا ہے جس میں میں نے کٹ کے دو مطلب آٹھ بائی تین کا آٹھ فٹ لمبا تین فٹ چوڑا تین فٹ کو میں نے بیس سے کٹا ہے تو ڈیر فٹ کا مطلب پہنتیس انچ چار سوٹا کا آیا ہے تو اس کو میں نے ہاف کر لیا تو مجھے جیسے سولہ فٹ مل گیا تو ایک میں ایک بروڈنگ بنانے میں مجھے پانچ لگے یعنی آپ کا پانچ کے مینز ہو گیا ٹو دو شیٹ اور ایک آدھا شیٹ مطلب دھائی شیٹ میں ایک بروڈنگ بنا ہے میرا تو ابھی فیلال میں نے تیرہ بنایا ہے مجھے پچ پن سو بڑ سی ابھی ڈالا کیونکہ فرسٹ لوٹ ہے اس فارم کا میرا تو میں زیادہ رکس نہیں لینا چاہتا یہاں پہ سٹار بھی میرے جو ہیں سب نئے ہیں تو اور میں زیادہ وقت یہاں پہ دے نہیں پاتا فون پہ رہتا ہوں کیمرے پہ رہوں گا اور جب بھی وقت ملے گا میں یہاں پہ آؤں گا تو اس لیے میں نے زیادہ برڈس ابھی یہاں پہ گرانے کا نہیں سوچا ہے فلحال صرف اور صرف میں 5500 ہی برڈس ڈالوں گا ریزلٹ ٹھیک ہوگا میرے سٹاف کا پریکٹس بھی ہو جائے گا تو میں آٹھ ہزار فل کیپیسٹی میں سیکنڈ لوٹ سے جاؤں گا تو یہ میرے تین شیڈ یہاں پہ میں نے بنایا ہوا ہے شیڈ ون ٹو اینڈ سری تو یہ میرا بیچ کا شیڈ ہے پردہ وغیرہ بھی میں نے لگا لیا ہے دونوں سائیڈ صرف پردے کو ٹائٹ کرنا باقی ہے میں پردے کو ٹائٹ کر دوں گا بروڈنگ میں لائٹ کا سارا انتظام کر لیا ہے بروڈنگ میں میں نے صرف ہنڈڈ وارٹس کا چار بلب ڈالا ہے دو کیوں کہ گرمی زیادہ ہے زیادہ لائٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اتنے ہی لائٹ سے میرا ہیٹ پروڈیس ہو جا رہا ہے اور اگر تھنڈی کا سیزن ہوتا تو میں ٹو ہنڈڈ وارٹس کا بلب ڈالتا یا ہنڈڈڈ کا اور کیپیسٹی ڈالتا چھے ڈالتا پانچ ڈالتا لیکن میرا ہیٹ ابھی فیلحال کے لیے ٹیمپریچر مینٹین ہو جا رہا ہے اس لیے مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے دوسرا چیز میں نے نیپل رنکر جلدی جلدی میں سٹارٹ کیا تو نیپل رنکر کو میں ڈیون سے نہیں چلا پا رہا ہے اس میں کیونکہ بڈس ہیچنگ ہو چکے ہیں کل شام میں یا کل رات میں بڈس آ جائیں گے تو اتنا جلدی میں نہیں کر سکتا اور ایکویلی میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا اس لیے کہ جیسے اس بروڈنگ میں مجھے دو لائن آ جائیں گے ایک لائن یہ ہے ایک لائن یہ اور یہ تیسرا لائن تین لائن ہے شیڈ میں تو کسی میں دو آتے کسی میں ایک آتے اس وقت سے میں ارجس نہیں کر پایا جلدی جلدی میں میں نے بروڈنگ بنوا لیا اور چکس گرانے کے لیے ریڈی ہے تو ابھی میں مینویل رنکر سے چکس کو پانی دوں گا اور ٹین ڈیز کے بعد جب بڈس بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں دوں گا ٹھیک ہے ڈے ون سے میں نیپل ایڈجسٹ نہیں کر پایا اور اس کے بعد جو بروڈنگ ہوگا اس میں میں ڈے ون سے یہ نیپل سسٹم کو بھی ڈالوں گا زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے جیسے یہ لائن ہے میرا یہ لائن یہ نیچے آ جائے گا وہ بیچ میں گیر ڈالا ہوا ہے آگے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ گیر ہے یہ گیر سے میں اس کو نیچے کر دوں گا اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے یہ لائن جیسے میرا جا رہا ہے اس لائن کو میں کٹ کر کے نیچے زبیر بھی سٹا سکتا ہوں تو وہ میرا نیپل ڈے ون سے شروع ہو جائے گا ابھی فیلحال اس لائٹ کے لیے میں ابھی مینویل ڈرنکر چلاوں گا اور فرسٹ ویکسینیشن کے بعد مطلب 10 ڈیز پہ جب میں سپیسنگ کروں گا اس پریڈ سے دس میں دین سے میں اس کو نیپل کو چلانا شروع کروں گا اب یہ سارا میرا ٹینک وینک سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے مارچ کا سیزن تھا میرا دوسرا بھی بزنس ہے جس کے وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو چیکس گرنے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا اب ایک بار شروع کر دیا ہے تو کنچنیو اب چلے گا تو یہ تو میں بیچ والے شیڈ کا آپ کو دکھا دیا میں نے اب دوسرا وزیٹ کراتا ہوں میں آپ کو یہ میرا تیس طرح شیڈ ہے اس میں بھی کچھ فیبریکیشن کا کام چل رہا تھا ابھی بہت سارے جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے ویسے ویسے ضرورت جیسے جیسے پرڑی مجھے میں میں فیبریکیشن کرتے جا رہا اس میں بھی ابھی میں نے ہاف چونہ مروا دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور چل رہا ہے کل اس کو میں فورا چونہ ایسے فرسٹ لوٹ یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے چونے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے نیچے پی سی سی کیا ہوا ہے جی پی سی سی پلین پی سی سی میں سینڈ جو بالو جو ہوتا ہے وہ چھوٹتا ہے اس لیے میں چونہ مروا دے رہا ہوں کہ بالو نہ چھوٹے اور جب فرسٹ یہ ہوگا مطلب لیٹر میرا نکلے گا تو وہ سیمنٹ میں زیادہ نہ بالو میں زیادہ نہ پکڑے مجھے نکالنے میں آرام ہو بس اور کوئی مقصد نہیں ہے ورنہ فرسٹ لوٹ میں مجھے چونہ ماننے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے یہ ہو گیا تیسرا شیڈ یہ ہو گیا دوسرا شیڈ اور یہ پیسج ایریا ہے اور وہ سامنے میرا پہلا شیڈ یہ میں بیچ میں فیڈ روم ہے اور یہ سٹاف کا روم ہے پلس یہ اسپیس جو جہاں میں ابھی کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا یہ اسپیس بھی ہے یہاں سے میں تینوں فارم کو دیکھ سکتا ہوں فلال ابھی پردہ لگا تو آپ کو نہیں دیکھے گا یہ ہے ہمارا پہلا سیڈ ابھی یہ سارا میرا ڈرنکر فیڈر میں سوری ڈرنکر نہیں فیڈر ڈرنکر تو بہت کم میں نے رکھا ہوا ہے مینویل کچھ ضرورت پڑے گا اس لئے میں نے مینویل کچھ لیا ہوا ہے زیادہ نہیں ہے چکس ڈرنکر میں نے لیا ہے خاص کر کے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پہلے لوٹ میں تھوڑا سا پریشانی ہوگا تو میرے پاس آویلیبل ہونے کے وجہ سے وقت نہیں ہوگا یہ چکس فیڈر کچھ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں لگاؤں گا یہ آپ دیکھیں دسویں دن کے بعد میں وہ جو بروڈنگ کروں گا وہ چکس کو میں یہاں شیفٹ کر لوں گا اور تیسرے والے میں شیفٹ کر لوں گا حالانکہ 55 سو بہت زیادہ نہیں ہے میرا جو فارم کا کیپسٹی ہے وہ آٹھ ہزار کا کیپسٹی ہے لیکن فرسٹ لوٹ ہے اس لئے میں زیادہ ریکس نہیں لے رہا ہم چھوٹے سے شروع کریں گے زیادہ اچھا ہوگا اور میں نظر رکھ پاؤں گا زیادہ ہونے پر تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ فرسٹ لوٹ ہے اور فرسٹ لوٹ کوئی بھی اپنا خراب نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں پچ پن سو پے ہی ہوں ابھی اور میں کوشش کروں گا کہ میرا پروڈکشن صحیح ہو یہ تو بعد باقی ایریا تو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بھی دکھایا ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ اور زیادہ کچھ دکھانے کو ہے یہ اس وقت میں جب دکھایا ہوگا تو یہ دورور شاید نہیں لگا ہوگا پہلے ویڈیو میں تھوڑا بیزی ہونے کے وجہ سے میں نے بیچ میں بہت سارا ویڈیو نہیں بنایا ہے بہت سارا میس ہو گیا کوئی بات نہیں اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے آگے میں پھر سے اب جو اپ ڈیٹنگ ہوگا میں ویڈیو بنا دوں گا فارم پہ میں نے فلال ایک کیمرہ بھی سیٹ اپ کر رہا ہوا ہے اور کچھ نیا بھی ہے اسے بھی میں ملاتا ہوں ابھی یہ ایک میں نے بیک ڈور بنوایا ہوا ہے اور سارا میرا چینل لنک بھی کام ہو چکا ہے یہ چینل لنک اوپر میں آر بی ٹی اس کے اوپر کانسٹی جنٹی نہ کوائل تو سیفٹی پوائنٹ او ویڈ سے بھی سارا سائیڈ میرا لوک ہو چکا ہے باہر کے لوگ کوئی نہ آ سکتے ہیں میرے پرمیشن کے بغیر نہ جا سکتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا اتنا کی کیوں باہر سے تو اٹلیسٹ نہیں آ سکتے ہیں اندر کے لوگ جا سکتے ہیں لیکن باہر سے ویڈاوٹ میرے پرمیشن فارم میں کوئی نہیں آ سکتے یہ میں بہت زور ڈال رہا ہوں اس پہ وہ بھی میں ابھی کلیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا دیکھ لیا ماشاءاللہ لائٹ وائٹ بھی ٹھیک ہے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ سب سے ہی سلامت چلے یہ ہے یہ ابھی میں نے پردہ نیچے سے باندھا نہیں ہے تو یہ ہوا میں تھوڑا اُر رہا ہے کل میں رسی ڈالوا دوں گا سب میں تو وہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ہو گیا یہ سب بھی سب کل صفائی کروا ہوں گا یہاں سے ہاں اب یہ آیا یہ ہے ہمارے ٹبی یہ ہماری سب سے خاص اس نیا نئے کوئی بھی لوگ ویڈاوٹ پرمیشن فارم میں انٹرن نہیں کر سکتے ابھی میں نے اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے ورنہ یہ کھلی رہتی ہے اور یہ ایک سال دو مہینے کی ہو گئی ہے اور بہت ہی ایکٹیو ہے ٹھیک ہے ویسے فیلال میں نے ایک کیمرہ چھوٹا سا ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے بعد میں ابھی پورا کاؤورنگ کروں گا کیمرے سے اور سارا ایریا تو میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے کچھ کچھ سائٹ ڈیولپمنٹ کا کام ابھی چل رہا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بہت جل پورا کر لوں گا اور دو اور ملوانا ہے دو لوگ دو جو میرے سیکریٹی سسٹم ہیں دو اور ان سے بھی میں آپ کو ملواتا ہوں یہ ایک میں نے چھوٹا سا نیٹ ڈال کے بنایا ہوا ہے اس میں پرسنل مطلب اپنی یوز کے لیے کچھ دیسی مرگی ہے دوسری سائٹ جگہ رکھا ہوا میں اسے لاکے یہاں ڈالوں گا وہ جبکہ اس فارم سے بہت دور پہ ہے وہ فارم ہے وہ دوسرا پلوٹ ہے مطلب سیم کیمپس میں لیکن دور ہے وہاں سے وہاں سے یہ دور ہے مطلب سیم کیمپس میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ دیسی کا ایمین سسٹم بہت ہائی ہوتا ہے بوائلر کا ایمین سسٹم بہت لو ہوتا ہے تو جنرلی مطلب ایک سائٹ پہ دو ٹائپ کے برٹس آپ نہ رکھے تو بیٹر ہوگا مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ پرابلم ہوتا ہے انفیکشن آنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس لئے ابھی تک میں نے ابھی تک میں نے شیفٹ نہیں کیا ہے لیکن میں زیادہ نہیں چالیس پچاس پیش شیفٹ کروں گا وہ دیسی اس میں رہے گا ٹھیک ہے اب جو میں بول رہا سیکریٹری سسٹم کے لئے میں اس سے ملاتا ہوں آپ کو یہ ہے ہمارا بیرو بیرو کم بیٹا یہ ہے بیرو یہ ہمارے فارم کا سیکریٹی گارڈ ٹھیک ہے ابھی یہ اسے بھی میں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے ورنہ ٹھیک ہے اور تیسرا ہے ہمارا بیرو کول ڈاؤن کول ڈاؤن بیٹا کول ڈاؤن یہ ہے جائے جائے کم کم جائے یہ ہے جائے یہ ہمارا تھرڈ سیکریٹی فارم کے لئے یہ سارے کھلے رہتے ہیں اور سارا جو بانڈری ہمارا اس پہ کنٹینیو موف کرتے رہتے ہیں اس لئے باہر کے لوگوں کا پرمیشن without فارم کے possible نہیں ہے نئے لوگ فارم کے اندر انٹر نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام جائے ہے یہ ڈیل میشین ہے تین سال اس کا ایج ہے اور یہ ہے بیرو یہ لیبرا ہے اس کا بھی ایج تین سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے گوڈ 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 کم 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 اسٹاپ 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 تو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا انشاءاللہ یہ گوڈ کری کا روم ہے بہت سے ڈاک ہے ابھی چابی ہے نیپاس میں میں ونڈو سے دکھا دیتا ہوں یہ میں بنومایا ہوا ہے تیس ٹیٹ بائی پچیس ٹیٹ کا اور وہ وہاں میں انڈور ہے یہ میں گوٹل کے لئے ڈیولپ کروں گا لیکن فیلالہ بھی نہیں جب میں بوائلر والے فارم کو کمپلیٹلی ڈور لگا کے کلوز کر دوں گا ایریا کو بائی فرکٹ کر دوں گا جو وہ ایریا ہے آپ کا وہ باتروم ہے وہاں پہ وہ باتروم سے وہاں جو برکس دیکھ رہا آپ کو وہاں پہ ایک گیٹ جائے گا تو وہ ایریا سیل ہو جائے گا یہ دوسرا پلوٹ ہے یہ تو اس میں آپ کا الگ ایریا ہو جائے گا اور یہاں سے بھی ایک شیڈ بننا ہے یہ شیڈ آئے گا یہاں اس ایریا تک آئے گا اس کے بعد لگ بگ آپ کا ستر فٹ کے بعد وہ فارم ہے یہاں سے تو اس لئے کوئی دیقت نہیں ہے فیلال اور وہ اوور ہیٹ ٹینک ہے تین ہزار لیٹر کے لیے تین ہزار لیٹر اوور ہیٹ ٹینک میں نے ڈالا ہوا ہے جس میں سے دو ہزار جو ہے وہ تین شیڈ آٹھ ہزار میں گاورنگ ہے پلس اندر میں آپ کا تین سین سو لیٹر کا ہر شیڈ میں ٹینک ڈالا ہوا ہے پلس ایک چیز اور میں نے کیا ہے میں نے سارے اپنے ایریا میں مطلب جو بانڈری ہے سب پہ سو سو خیٹ پہ میں نے یہ پمپ سے ایک ڈائریکٹ رنیکشن ڈالا ہوا ہے گارڈیننگ کے لیے یہ دیکھئے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک بول والب ہے اور ڈائریکٹ ہے یہاں سے میں پائپ لگا کے گارڈیننگ کے لیے پانی ڈال سکتا تو فیلال سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے یہ گرین ہاؤس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے جب تک میں بوائلر کا کام شروع نہ کر لوں تھوڑا ابھی اس کو پسپاؤنڈ رکھا ہوا ہے پلس میرے سائٹس کے کچھ سکراب یہاں پڑے ہوئے ہیں پائپس ہے شٹرنگ مٹریل پلس ٹین وقرہ سکراب آئرین وہ سب سب کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ ہفتے دس روز میں میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد آپ کو تھوڑا اچھا لگے گا بانڈری وال بھی اپ روکس کمپلیٹ سب ہو چکا ہے باہر سے صرف میں پتی یہ جو چین لنک لگوایا تھا باہر سے چین لنک کے باہر سے ایک فلیٹ پتی سے اسے میں نے لاک کروایا ہے بعد میں اور بس یہی ہے فیلال پھر انشاءاللہ آگے جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے میں ڈالوں گا اور چکس کل گر جائے اس کے بعد ہر روز کا میں فورٹی ڈیز کا پریڈ یا فورٹی ڈیز یا تھرٹی فائی فورٹی کے بیچ میں جتے بھی دن بھی میں رکھوں گا اس کے میں ڈیٹیلز آپ کو ڈالوں گا یہ فیلال ریڈی ہے اس میں صرف اور صرف پیپر ڈالنا ہے مجھے اس کے بعد ریڈی ہے ہمارا یہ ہمارے مستوع ہیں انہوں نے ہی سارا ریڈی کیا ہے دو روز کا کام ہے یہ کل کیا تھا آج کمپلیٹ ہو گیا کیا مستوع آپ کچھ کہنا چاہیں گے مستوع آپ کچھ نہیں کہنا چاہیں گے کیوں اور اس میں شرمانے والی کیا بات ہے ٹھیک ہے لائٹ بھی میں نے ہم لوگوں نے جلا کے ٹرائل کر لیا ہے ابھی فیلال لائٹ آف کا دیتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے ہیٹ بھی پراپر ہے ایک گھنٹہ ہم لوگوں نے جل لائٹ کو آن کر کے دیکھ لیا ہے کہ ہیٹ کیسا ہو رہا ہے ہیٹ ٹھیک ہے اب کل دیکھا جائے گا فیلال کے لیے مجھے عزازت دیجئے اوکے اللہ حافظ